اعمال پر پڑھیں اصل اعمال ہے اعمال دکھریں تو چیزوں میں ناکامی ہو اعمال دکھریں تو چیزوں میں ناکامی ہو اعمال درست ہوئے تو بغیر چیزوں کے خدا کامیاب کر دیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہ کی ذات کے سوا کی ہر شکل سے بھی نہیں ہوتا حتیٰ کہ انبیاء کی شکل سے بھی نہیں ہوتا حتیٰ کہ انبیاء کی شکل سے بھی نہیں ہوتا خدا جب چاہے سورج میں انہیرہ لے آرہے سورج اپنی روشنی میں مختار نہیں ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہدایت میں مختار نہیں ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہدایت میں مختار نہیں ہے آپ چاہیں خدا نہ چاہیں تو ابو طالب کو ہدایت میں دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ چاہیں خدا ہدایت چاہ لیں تو وحشی کو ہدایت میں دیں تو وحشی کو ہدایت میں دیں ایسے ہی ایک صاحب کو ہدایت مل گئی یہ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دن چاہ رہا تھا کوئی انہیں قتل کر دے آخر کسی نے کچھ نہ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کلمہ پڑھ کر صحابی بن گئے ان کے جانے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءت فرمایا کیا تم میں کوئی رجل رشید نہ تھا جو اس سے قتل کر دے تھا صحابہ رضی اللہ مجمعین نارسگیہ آپ فرما دے تھے تو فرمایا آپ سے اشارہ کرنا نبی کے لئے مناسب نہیں ہے یعنی وہ مطمئن ہو رہا ہو اور میں اشارہ اس کے خداف کر دے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بے قرار ہو گئے جب ابو طالب کو ہدایت نہیں اللہ جلد جلال وعم نوالو نے آیت ناگر فرمائی انکہ لا تہذی من احتق ولیکن اللہ اہذی من یہ شاہ ملک الموت جبرائیل میکائیل چیوٹی سب پر خدا کا قبضہ ہے جس سے جو چاہیں گے اس سے وہی ہوگا جس سے جو چاہیں گے اس سے وہی ہوگا فرعون نے چاہا موسیٰ علیہ السلام قتل ہو خدا نے چاہا کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کی گود میں پلے جو موسیٰ نہ تھے وہ ہزاروں مار ڈالے فرعونیوں نے ادھر جو موسیٰ علیہ السلام ہے انہیں خدا فرعون کی گود میں پان لہا ہے موحد اعظم جبرائیل کے ہاتھوں سامری مشرق کو پنوایا موحد اعظم جبرائیل کے ہاتھوں سامری مشرق کو پنوایا ادھر قاتل اعظم فرعون سے موسیٰ نبی کو پنوایا نصارہ کو یہ غلط نہیں ہوئی کہ مردوں کا زندہ کرنا اور نزول مائدہ عیسیٰ علیہ السلام نے کیا حالانکہ یہ سب کچھ اللہ نے کیا تھا نبی کے جو کس عمدہ جمعہ نبی کے فعل کسا نبی کے فعل کے ساتھ اللہ کی چاہ لگ گئی اس وجہ سے کام ہو گیا جس شکل کو جس کام کے واسطے بنایا ہے وہ ارادہ خدا کے وغیر نہ ہوگا لیکن اللہ جو چاہیں گے کسی کے بغیر بھی کر دیں گے نبی کے بغیر ہدایت دیں ابراہیم علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام کو براہ راست اپنے ارادے سے ہدایت دیں نہ کسی حکومت سے ہو نہ کسی فرد سے ہو نہ کسی چیز سے ہو ابراہیم علیہ السلام نے کہا ربی اللہی یحیی ویمید نمرود نے کہا قَالَ أَنَوْحِيمُ اُمِيدُ اور نمرود نے اس شخص کو حلال کر دیا جس کی رہائی کا حکم عدالت میں سالوں کی نگڑائی کے بعد دیا تھا اور جس کے قتل کا حکم ملا تھا اسے رہا کر دیا گویا مردے کو زندہ کر دیا حکومت والوں کی عقل خدا مس کر دیتے ہیں صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بادشاہت میں کچھ نہیں ہے سب نے تعجب سے دیکھا سب نے تعجب سے دیکھا تو فرمایا کہ بادشاہ ہوتے ہی عمر آدی ہو جاتی ہے لیکن میرے خیال میں تو آج کل عقل بھی جاتی رہتی ہے بادشاہ ہوتے ہی عقل بھی جاتی رہتی ہے بادشاہ نے پوشا اے وزیر اس حوض میں کتنے پیانے پانی ہوگا وزیر نے کہا مجھے کیا خبر بادشاہ نے کہا کسی طالب عین سے پوشو سپاہی گئے سبق میں دیر سے جانے والے طالب عین کو زبردستی پکڑ کر لے کر آگے اس نے کہا یہ تو معمودی بات ہے اگر پیالہ بقتل حوض ہوگا تو ایک ہی پیالہ پانی آئے اگر پیالہ بقدر حوض ہوگا تو ایک ہی پیالہ پانی آئے ابراہیم علیہ السلام نے ایسی بات کہی جس کا جواب فرعون سے نہیں بند سکا ان اللہ یاتی بشمس من المشرف فاتی بہا من المغرب اللہ تعالیٰ سورہ المشرف سے لاتے ہیں تو مغرب سے لے کر آ زمین آسمان کی مشاہد وغیر مشاہد ہر شکل سے نہ ہوگا اگر محنت کر کے وہاں تک ہو دیئے جہاں دھوکے کھلتے ہیں حقائف کھلتے ہیں مکہ میں مشاہدہ نہ ہوا بلکہ یہاں بدر میں ظاہر ہوا کرنے والی ذات اللہ کی ہے کرنے والی ذات اللہ کی لپڑی کو تلوار بھرا دیا شکل سے جو پاک ہے شکل سے جو پاک ہے اس سے ہونے کا یقین بنے شکل سے جو پاک ہے اس سے ہونے کا یقین بنے بغیر شکل کے ہوتا ہے اللہ جو چاہ لیتے ہیں وہ ہو جاتا ہے دوسرا یہ ہے کہ اللہ سے فائدہ حاصل کرنے کے لئے کائنات راستہ نہیں بلکہ اعمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم راستہ ہے اللہ سے فائدہ حاصل کرنے کے لئے کائنات راستہ نہیں بلکہ اعمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی راستہ ہے اندر باہر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال ہوں گے تو خدا کامیاب کر دے گے ورنہ نہیں جیسی زندگی انہوں نے گذاری ہے اس زندگی میں خدا سے استفادہ ہے سارے امدیاء علیہ السلام کے راستے ختم ہو چکے ہیں اب تو صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے راستے سے ہی فائدہ خدا سے ملے گا اب محلت ہوگی شکلوں کے غلط جرخین سے خدا کے کرنے کی طرف اور اعمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے خدا نے کلمہ و نماز دیا ہے کلمہ والے یقین کو دل میں گاڑنے کے لیے کلمہ والے یقین کو دل میں گاڑنے کے لیے نماز پر محنت درو جیسے سیاست، ذراعت، تجارت، ڈاککری، ڈرائیوری، پہلوانی، تیرنا انسان کے استعمال کی مختلف شکلیں ہیں اے سیوی نماز انسان کی ایک خاص شکل ہے جس میں وہ خدا کے اعتبار سے استعمال ہوتا ہے سیاست میں ملک کا قابض بن کر یا ملک کا قابض بننے کے لیے محنت ہے اس میں انسان کے استعمال ملک کے اعتبار سے ہے آلاتِ ضدب و جراحت کے اعتبار سے استعمال ڈاکٹری ہے لوہے کے اعتبار سے استعمال لوہار پن ہے نماز خدا کے لینے کے اعتبار سے استعمال کا نام ہے اسی استعمال سے فوجوں ہتیاروں راکٹوں ایجنیات اساکر کے مقابلے میں قدرت خدا کے دروازے کھلے خدا کی مشیعت وہ ارادے سے ہوتا ہے جس دن چاہیں گے سائنسیات کو مٹی کر دیں گے جس دن چاہیں گے سائنسیات کو مٹی کر دیں گے اور ہمارے اعمال کی طاقت کو ظاہر کر دیں گے جیسے ساپ کو جب چاہا لاتھی بنا دیا لاتھی کو جب چاہا ساپ بنا دیا بڑے درخت سے چھوٹا سردانہ نکالا چھوٹے سردانے سے اتنا بڑا درخت نکال دیا کیونکہ ایسا ہوتا جملہ ہے یہ جملہ واقعی محفوظ کرنے کا کائنات کا یقین نکلنا کائنات کا یقین نکلنا استفادہِ خدرت کے لئے شرط ہے کائنات کا یقین نکلنا کائنات کا یقین نکلنا کائنات کا یقین نکلنا استفادہِ خدرت کے لئے شرط ہے نیا نبی اس وقت آتا تھا جب قمت جزشتہ نبی کوئی خدا ماننے لگتی اگلا نبی آ کر کہتا تھا وہ تو بندہ تھا خدا نے عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے خدا مان لیا خدا نے کہا اگر عیسیٰ اور اس کی ماں کیا سارے لوگوں کو خدا مار دے تو کون بچائے گا انبیاء علیہ السلام کے بارے میں انبیاء علیہ السلام کے بارے میں خدا نے دو رخ رکھے ایک رخ میں نبی خوف زدہ بے قرار نظر آ رہے ہیں ایک رخ میں نبی خوف زدہ بے قرار نظر آ رہے ہیں ان کے قتل کے مشورے ہو رہے ہیں ان کی پٹائی ہو رہی ہے وہ خدا سے مدد مانگ رہے ہیں تاکہ ظاہر ہو جائے کرنے والے نبی نہیں ہیں کرنے والے اللہ ہے یوسف علیہ السلام نے جیل خانے سے نکلنے کی تدبیر اختیار کی رہا ہونے والے سے کہہ دیا کہ بادشاہ سے کسی وقت میری رہائی کی بات کرنا خدا نے سب کچھ بلا دیا اور یوسف علیہ السلام نا امید ہو گئے پھر خدا نے خواب کے ذریعے غیب سے رہا کروا دیا اللہ سے براہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فائدہ ہوتا ہے اللہ سے براہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فائدہ ہوتا ہے براہ کائنات فائدہ نہیں یہ بات بڑی سمجھ نہیں ہے دو سفر پڑے بھی ہم نے تین سفر دسیوں مرتبہ یہ بات آگئی کہ اللہ کی کرنے سے ہوتا ہے ہمیں اپنے بیانات کے اندر اس کا بڑا اتمام کرنا چاہیے کہ جنہ جنہ یہ بات نہیں کہ اللہ کی کرنے سے ہوتا ہے اللہ کی توحید ایک دفعہ کہہ کے گزر کے دوبارہ خیال دینے توحید کو موضوع تکم ہو گیا ہم نے موضوع شروع کرنا نہیں بار بار اللہ تفارق و تعالی کی بڑے قبول یہ عموماً حضرت کے بیان کے اندر ملتا ہے جس نبی کے اللہ سے برائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فائدہ ہوتا ہے برائے کائنات نہ ہوگا جس نبی کے راستے نے تمام انبیاء علیہ السلام کے راستوں کو روک دیا کیسے پیارہ جمعہ ہے جس نبی کے راستے نے تمام انبیاء علیہ السلام کے راستوں کو روک دیا ہو روکے سے دنیا کی ساری طاقتوں کو ہماری جوتیاں نہ بنا رہے تھا ذرا سمجھتو استعمال کرو سارے نزابوں میں فرشتے پھیلے ہوئے ہیں سورج حفاظت انسانی پہار دریا بارش کھیتی تقسیم عز ہوگیرا ابراہیم علیہ السلام کے پاس ملک الجبال و ملک البحار آگئے تھے ابراہیم علیہ السلام نے دونوں سے فائدہ لینے سے اکار کر دیا میں تو صرف ایک خدا کی طرف رجوع کرنے والا ہوں کسی بنے ہوئے کی طرف نہیں میرے مسئلے کو بنانے والا ہی حل کریں میرے مسئلے کو بنانے والا ہی حل کرے گا آخر خدا نے اپنی ذات سے آخر خدا نے اپنی ذات سے حکم دے کر ہاتھ کو بجھا دیا پہار دریا مشاہد شکلے ہیں پہار دریا مشاہد شکلے ہیں ان پر پرشتے غیر مشاہد شکلے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے دونوں قسم کے شکلوں سے شکل کر دی یعنی پہار دریا نظر آنے والی شکلے ہیں اور ان کے اوپر مسلط پرشتے نہ نظر آنے والی شکلیں ابراہیم علیہ السلام نے دونوں ہی شکلوں سے یک سوئی اتیار کر دی خدا نے آگ کو آگ رکھتے ہوئے اس میں بات کی صفت میں نہ کر خدا نے آگ کو آگ رکھتے ہوئے اس میں بات کی صفت میں نہ کر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دونوں کا یقین ہو کائنات سے نہیں ہوتا اللہ سے ہوتا ہے اللہ سے برائے کائنات دینا کامیابی کا دھوکہ ہے اللہ سے برائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لینا اصل کامیابی اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نماز کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پڑا ہو اس کے لیے پانچ باتیں شرک ہیں اس کے لیے نماز میں کتنی باتیں پانچ باتیں شرک ہیں پہلی بات یقین پیدا ہو پہلی بات یقین پیدا ہو جو کچھ دنیا میں پھیلا ہوا ہے اس کا یقین ختم ہو جائے وہی ہوگا جو ہم خدا سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز کے بعد مانگ لیں گے دنیا والے جو چاہتے ہیں وہ نہ ہوگا دوسری چیز نیت خاص ہو نیت خاص ہو باوجود یہ کہ جو ہم کہیں گے وہی ہوگا لیکن اس کے ہونے کے لئے نماز نہیں بلکہ صرف اللہ کو رازی کرنے کے لئے نماز باوجود اس کے جو ہم چاہیں گے وہی ہوگا نماز سے لیکن دنیا حاصل کرنے کے لئے نماز نہیں بلکہ اللہ کو رازی کرنے کے لئے نماز ہو جس کا میں ہوں میں تو اسی کو رازی کروں گا یہ غلام پناہ ہے لینے کے واسطے کرنا غلام پناہ نہیں ہے لینے کے واسطے کرنا غلام پناہ نہیں ہے بلکہ چاپ لوسی اور لانچ ہے اگر کسی امیر کی خدمت امیر کو رازی کرنے کے لئے کی تو امیر اس فقید کو دوست بنالے گا اس کی خوب عزت کرے گا اپنے ساتھ بچھائے گا اور کھلائے گا اگر امیر کی خدمت کچھ لینے کے واسطے کی تو پھر نہ عزت ہوگی نہ کچھ اکرام ہوگا لا الہ الا اللہ سے ساری نیتوں کی بھی نفی ہے لا الہ الا اللہ سے ساری نیتوں کی بھی نفی ہے تیسری شکل یہ ہے کہ کسی اور کا دھیان نہ ہو کسی اور کا کسی اور کا دھیان نہ ہو صرف خدا کا ہی دھیان ہو پوری نماز شروع سے آخر تک اللہ ہی کا دھیان آگے کسی اور کا نہ ہوئے اللہ کا دھیان آئے یا جس کا دھیان ملانے کا خدا نے حکم دیا ہے جیسے دوزت ہے جنت کا دھیان ہے جہنم کا دھیان ہے یا قبر حشر کا دھیان ہے ان کا دھیان خدا کے دھیان کے منافی نہیں ہے اللہ سے ہوگا میری ترقیب و تردیب سے نہ ہوگا اور میری نماز اور دعا پر خدا کریں گے اگر وہ اس سے راضی ہوگے چوتھی شرط یہ ہے چوتھی شرط یہ ہے کہ نماز علم پر پوری اترے چوتھی شرط یہ ہے کہ نماز علم پر پوری اترے یہاں باطنی علم چاہیے خارجی علم نہیں خارجی علم کتاب کے اندر ہے باطنی علم سینے کے اندر ہے جیسے تواف کرتے ہوئے کتاب میں پڑتے ہوئے جا رہے ہیں یہ خارجی علم ہے ایک عبادت وہ ہے جس میں غیر کو باطنن چھوڑنا شرط ہے خارجن نہیں ایک عبادت وہ ہے جس میں غیر کو باطنن چھوڑنا شرط ہے خارجن نہیں ایک عبادت وہ ہے جس میں غیر کو باطنن خارجن چھوڑنا پڑتا ہے علم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اندر آیا پھر اندر سے باہر آیا اسی وجہ سے جبرائیل علیہ السلام نے آگا آپ کو تین مرتبہ خوب ہی چاہاں اس سے براہ راست قرآن اندر اتارا گیا ہے کتاب میں لکر قرآن نہیں دیا گیا اترا کے معنی یہ ہو کہ کتاب میں دیکھ کر پڑھو اترا کے معنی یہ ہو کہ کتاب میں دیکھ کر پڑھو تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس لحاظ سے پڑھنا نہیں جانتے تھے اترا کا سب سے بہت کیسے عمدہ باتیں اترا کا سب سے پہلا حکم ہے اترا کا حکم سب سے پہلا حکم ہے اس حکم کو تیرہ سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں پورا کیا پھر سلح حضیبیہ تک چھ سال مدینہ منورہ میں اس حکم کو پورا کرتے رہے انیس سال تک اترا کا حکم پورا ہوتا ہے کتنے سال تک دیکھیں انیس سال تک اترا کا حکم پورا کرتے رہے لیکن سلح حضیبیہ میں رسول اللہ کا لذب پڑھنا نہیں جانتے اترا کا حکم کتنے سال تک علماء کے سمجھنے کی بات ہے اترا کا سب سے پہلا حکم ہے اس حکم کو تیرہ سال مکہ میں پورا کیا پھر سلح حضیبیہ تک چھ سال مدینہ کے مزید ازر گئے انیس سال تک اترا کا حکم پورا کرتے رہے لیکن سلح حضیبیہ میں رسول اللہ کا لذب پڑھنا نہیں جانتے خیامت کو آوازیہ لگے گی کہ نبی امی اس مقام محمود پر آ جائے پوچھا جائے گا کون ہے امی پوچھا جائے گا امی نبی تو بہت سے ہیں کون سے نبی امی پھر بکار ہوگی نبی امی حاشمی اس مقام پر آ جائے اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے جبرائیم کے ذبانے سے سارا قرآن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر آ گیا تھا اب جو الفاظ نکلتے تھے وہ اندر کی مایہ سے نکلتے تھے اب جو الفاظ نکلتے تھے وہ اندر کی مایہ سے نکلتے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید بن باب نوس نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یزید بن باب نوس نے پوچھا کہ اخداق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے کہا تم نے قرآن نہیں پڑھا قرآن ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخداق تھے قرآن ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں قرآن کو اور خود کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے برابر کر لیا تھا تمام عبادتوں کو ہم کتاب میں دیکھتے ہوئے کر سکتے ہیں لیکن نماز میں کسی کتاب کو پڑھ نہیں سکتے ورنہ نماز احناق کے ہاں ٹوٹ جا رہی دوسروں کے ہاں زیر قرآن پڑھنے سے ٹوٹ جا رہی اب العلم کے مسائل اور فضائل اب العلم مسائل و فضائل کرو پانچ باتیں ہوتے ہیں سب سے پہلی چیز یقین نمبر دوسری چیز نیت نمبر تیسری چیز دیہان نمبر چوتھی چیز فضائل کا علم اور نمبر پانچی چیز مسائل کا علم یہ پانچ چیزیں احزت فرمائے کرو اب علم مسائل و فضائل کا علم ان پانچ باتوں پر نماز لانے کی محنت دی ہے تو اس محنت سے ہی دعا قبول ہوگی پہلی دعا ہوگی اہدین السرات اے خدا مجھے نماز کے راستے ہی سے کامیاب کر دے انبیاء علیہ السلام کی طرح میرے مسائل نماز سے حل کر دیئے اہدینہ کے معنی ہے بجلگنا ہم نے پہچا دیا چونکہ نماز سے مسائل کے حل کا رواج نہیں رہا ہے چونکہ نماز سے مسائل کے حل کا رواج نہیں رہا ہے اس مجھے سے لوگ کہہ دیتے ہیں خالی نماز سے کیا ہوتا ہے خالی نماز سے کیا ہوتا ہے ورنہ سارے قبائل و احضار کڑا آئے تھے یہودی بہر والوں سے ملے ہوئے تھے بدر سے بھی زیادہ خوف تھا سر بھی خوب کپڑا نہیں خوب خوب کھانا نہیں خوب آدھا خوب ہتیار نہیں منافقین اجازت لے کر آتے رہے تو سو کے قریر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے گئے رات کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے اور فرمایا کچھ ہونے والا ہے جو خبر لائے گا میرے ساتھ جنت میں ہوگا اس زبردست خوشخبری پر بھی کوئی نہ اٹھا جو خبر لائے گا کہا ہوگا میرے ساتھ جنت میں ہوگا اس زبردست خوشخبری پر بھی کوئی نہ اٹھا اس زبادت خوشخبری پر بھی کوئی نہ اٹھا تو نام لینا شروع کیا حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے کا نام لیا تو حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ اور نیچے پہو گے اپنا پور چھپانے لگے اور نیچے پہو گے دنیعت آمادہ ہی نہ تھی خوب خوب تھا اس وجہ سے زبردستی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننا پڑا بدر میں بچوں کے عزائل اور نرنے کا جذبہ ابو جہل کو مارنے پہ تھا یہاں بہادر لوگ بھی گھرا رہے تھے بچے مدر میں تو بچے مارنے پہت پہت پہتا اور یہاں بہادر لوگ بھی گھرا رہے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کرمایا جا ان میں گز جا کچھ مت کرنا چلے تو ساری سر کی ختم سارا خوب ختم جا کر دیکھا تو زبردست ہوا خیمے اکھیم نے لگی دیکھے اُلٹنے لگی ابو سکیان نے آواز لگائی لوگ جمع سب جمع ہو جاؤ اس میں حضور رضی اللہ علیہ وسلم نے جا پہنچے ابو سکیان نے ہاں دیکھو کوئی دشمن کا آدمی تو نہیں ہے حضور رضی اللہ علیہ وسلم نے دونوں طرف فالوں سے خوبی نام پہنچے اس طرح ان کا نام نہ پوشا گیا اللہ کی شان ہوا دو دھاری تنوار بن گئی ہوا دو دھاری تنوار بن گئی صحابہ رضی اللہ مجمعین کی طرف جا کر ان کو خنکی کی نیم سلا گئے اور صحابہ رضی اللہ مجمعین کے دشمنوں کی طرف جا کری ہوا سخت تیز بن کر مشیبت دا رہی ہے یہ شہدہ بات ہے اللہ کا حکم مان لینے سے اللہ کا حکم مان لینے سے قوت زوف سے زوف قوت سے بدل جاتا ہے اللہ کا حکم مان لینے سے قوت زوف سے زوف قوت سے بدل جاتا ہے اس پر ابو سکیان نے کہا میں نے تو عظم واپسی کا کر لیا ہے بنو قریضہ ساتھ چھوڑ رہے ہیں کھانا ختم ہو رہا ہے میں تو جا رہا ہوں بس جو رعب اس اکثریت کا اس اقلیت کے علمے تھا اب اس کا عقص ہو گیا وہ ہوا جو مسلمانوں کو میندی میند سلا رہی تھی وہی ہوا یہاں بہادر لوگوں کے بے رکھار رہی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی وجہ سے تیر مکال کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی وجہ سے تیر مکال کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس کر دیا اور دشمن کو قدل نہ کیا واپسی میں بھیس بھوڑے سوار پرشتے ملے واپسی میں دیکھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں بس یہ بہت اہم بات ہے یہ ہمارے اندیوانے اچھی طریقے سے سمجھتا ہے جتنی بات بتائی گئی ہے اور جیسا کام بتایا گیا ہے ایسا کر گئی ہے جب آدمی تعاد کرتا ہے میدان کے اندر اللہ سبارک و تعالیٰ تینوں چیز سے نماز ایک ہدایت آتی ہے دوسری وقت کی ضرورت نظر آتی ہے تیسری اللہ کی طرف سے مدد نازل ہو ابو صفیان کو ہدایت نہیں دی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپر وقت کی ضرورت کھلی اور یہاں پنفتے ہی بیس سوار پرشتے نظر آ گئے کہ اللہ نے مدد نازل کرتا اس بات سے قدم قدم پر جو ہدایت دی گئی پوچھ پوچھ کر چلنا اور بار بار پوچھتے رہنا یہ اصل بات ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی وجہ سے تیر نکال کر واپس کر دیا اور دشمن کو قتل نہ کیا واپسی میں بیس بھوڑے سوار پرشتے گی نے واپسی میں دیکھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں دے بدر میں نماز تھی یہاں بھی نماز ہے وہاں قتال ہے یہاں قتال نہیں نماز ہر جگہ ہے بدر میں نماز تھی یہاں بھی نماز ہے وہاں قتال ہے یہاں قتال نہیں لیکن نماز ہر جگہ ہوگی آگے کیا صورت اختیار کریں خدا ہی اسے منکشف کریں گے نماز کو پانچ طریقوں سے بنانے کی محنت سے دعا قبول ہوگی ہے اب سب سے پہلے نور خدا ہی خدا سے مانگو نور علیہ نور وَاللَّهُ يَحْدِي لِنُورِهِ مَنْ يَشَاع وَمَنْ لَمْ يَجْعَدِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورًا لُورٌ يَسَعَ بَيْنَ عَيْدِهِمْ اس نور سے دنیا میں ہر مصیبت و ہر حاجت میں اعمال کی طرف رہبری ہوگی اس نور کی روشنی میں قیامت کے دن چلیں گے جیسے کائنات کی چیزیں دیکھنے کے لیے سورج کی روشنی ہے ایس ہی عبدی اعمال کو دیکھنے کے لیے خدا نے عبدی روشنی قلب مسلم کو دی ہے عارضی کائنات کے لیے عارضی روشنی مفتا مفتی میں مل گئی ہے بہار گھنی میں پانی حکومت کی طرف سے مفت میں لگا دیا گیا لیکن اپنے گھر میں لینا چاہتے ہو تو کچھ دینا ہو بہار حکومت نے مفت میں لگایا ہوا ہے لیکن پانی اپنے گھر میں لے کر آنا چاہتے ہو تو کچھ دینا ہی ہوگا ایس ہی بہار کا نور مفت لیکن اندر کا نور محنت سے ملے گا لیکن اندر کا نور محنت سے ملے گا نور ملے گا تو کسی گورنہ و سلطان زمانہ کی وجہ سے نماز یا کسی عمل میں تاخیر نہ کرے گا جلدی شادی ختم کرو میں تعلیم کے حلقے میں جاؤں اس محنت سے ہم اعمال کے راستے پر پڑھیں گے پھر اپنی مخصوص لائن حکومت تجارت مزدوری ڈاکٹری کے اعمال کو حاصل کر سکیں گے سب سے بڑی عبادت نماز ہے کیونکہ اس میں خلق سے بالکل لیہ نکلنا ہے حج و سوم کی جان نماز ہی ہے نماز ہدایت کا نور لینے کے لیے ہے جس سے آپ اعمال پر پڑھیں گے اور آپ متقی بن جائیں گے پھر سارے مسائل دعا سے حد ہو جائیں گے اس محنت میں جب آدمی لگے تو خلق سے تو خلق خدا سے لینے کے بجائے ان کو دینے والا پڑھیں یہ بہت بات ہے اس محنت میں آدمی لگے تو خلق خدا سے لینے کے بجائے ان کو ہاں ان کو دینے والا بنے خدا سے بہت سوکا لینے چاہتے ہو تو بہت سوکا دینے لگو خدا سے بہت سوکا لینے چاہتے ہو تو بہت سوکا دینے لگو اللہ سے لے کر لاکھوں کی زندگی بناو تمہاری زندگی تو آخرت میں جنت میں بنے گی یہاں کی عزت زلت میں ہے یہاں کی بڑائی بلندی پستی اور توازع میں ہے سب تجھ سے اچھے ہیں میں سب سے برا ہوں سب تجھ سے اچھے ہیں میں سب سے برا ہوں عزت دین عزت المؤمنین ہم بن جانے تو خدا تمام در طاقتوں پر ہمیں عزیز بنا دے اگر ایک مسلمان ایک دوسرے پر پڑا کرنے لگے گا تو تفریقہ پڑے گا جس سے امت عذاب میں آ جائے گی تیز گاڑی کا مسئلہ اس کے ہینڈل پر ہوتا ہے تیز گاڑی کا مسئلہ اس کے ہینڈل پر ہوتا ہے صحیح اکرام اخلاص کا مسئلہ ہے خوب اچھے سے اچھے عمل کر کے خود کو ذلیل سمجھیں اے نفس تیری نیت ہی خراب ہے اے نفس تیری نیت ہی خراب ہے تو اعمال کہاں سے قبول ہوں گے اعمال تو اعمال کہاں سے قبول ہوں گے عمل کر کے اس کی ہم خرابی نکالیں گے تو خدا معاف کر دیں گے عمل کر کے ہم اس کی خرابی نکالیں گے تو خدا معاف کر دیں گے یہی حال اس امت کا ہے خیامت کو ساری امتیں کہیں گی کوئی نبی نہیں آیا پتہ نہیں کہاں چلے گئے تھے اور فرشتوں نے غلط لی کیا نعوذ اللہ خدا کہیں گے اے رسولو بتاؤ وہ کہیں گے ہم تو گئے تھے باتیں پہنچا دیتیں اللہ کہیں گے گواہ کون ہے رسول کہیں گے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری گواہ ہے اے امت محمد یا تم بولو یہ امت کہیں گی ہاں یہ سچے ہیں یہ رسول سچے ہیں کیا ثبوت ہے تمہارے پاس ہمارے پاس قرآن ہے جس کی ہر بات سچی ہے ایسے ہی ایک آدمی کو اللہ بلائیں گے ایسے ہی ایک آدمی کو بلا کر اللہ جلالہ عم نوالہ اس کے چھوٹے گناہوں سے بتائیں گے وہ ان سب کو مانتا چلا جائے گا خدا کہیں گے اچھا ان کے بدلے میں یہ یہ جنت لے لو تو وہ کہے گا اس سے بڑے بڑے گناہ دیتے ہیں خدا کہیں گے ایسے ہی ایک آدمی کو اللہ جلالہ عم نوالہ بلا کر اس کے چھوٹے گناہ اس کو بتائیں گے وہ ان سب کو مانتا چلا جائے گا خدا کہیں گے اچھا ان کے بدلے میں یہ یہ جنت لے لو تو وہ کہے گا جیسے بڑے بڑے گناہ دیتے ہیں اچھا ان کے بدلے میں ہی جنت لے لو ایک آدمی غور لایا جائے گا ایک آدمی غور لایا جائے گا وہ اپنے کسی گناہ کو نہ مانے گا تو خدا اس کی زبان بند کر کے سارے آزازیں بنوانا شروع کر دیں گے جو اسے خلاف بولتے چلے جائیں اگر ہم اپنی خرابی خدرا نکالیں گے اگر ہم اپنی خرابی خدرا نکالیں گے تو خدا عینوب نکالنے پر آ جا رہیں گے پھر ہلاکت ہے جنت ملتی ہے فضل سے اور فضل خدا عمل سے ملے گا جنت ملتی ہے فضل سے اور فضل خدا عمل سے ملے گا انسان تو گندہ ہے بندگی کی حدود سے گندگی کی فہم سے آگے نہ نکلے جو خود کو کلمہ نماز پر ڈالے تو ساتھ ساتھ سب کو خود کے لیے ظلیل کرے اس سے طرف کی ملے گی دوسروں کی خراجیوں کی تعویل کرے نفس کو خود متہم کرے عمر رضی اللہ تعالی نے کہا اسے مار دو اس نے مسلم کو مارا ہے ابو بکر رضی اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ما تأول فا افتا ابو بکر رضی اللہ تعالی نے کہا نہیں اس نے مسلمان سمجھنے لگتی اس نے اسے مسلم سمجھ کر مارا ہی نہیں بلکہ مالک کو کافر سمجھ کر مارا ہے البتہ اسے کافر سمجھنے میں غضی کیے ایسے اس کی بیوی کو اس نے مسلمان سمجھ کر اسے عدد میں شادی نہ کی بلکہ غیر مسلم سمجھا اور اسے باندھی مالے غنیمت شمار کر کے اسے عدد میں صحبت کر لی لہذا رجم نہیں ہوگا دیکھیں ایک رجم سے بتانے کے واسطے کتنی تعویل کی جا رہے گی ایک رجم سے بچانے لہذا رجم نہ ہوگا دو شروع کی جائے کیسے عندہ جمعہ ہے حضرت مولانا یسف صاحب رحمت اللہ علیہ کیسے گیاری بات ہے دوسروں کی غلطی کی تعویل کیے بغیر اجتماع مسلم نہیں ہو سکتا اور اجتماع بغیر عدد پر غلبہ نہیں ملت سکتا دوسروں کی غلطی کی تعویل کیے بغیر مسلمان آپس میں مشتمع نہیں ہو سکتے یعنی آپس میں اجتماعیت مسلمانوں جی نہیں ہو سکتی اور آپس میں اجتماعیت کے بغیر آدد دشمنوں پر ہمیں غلبہ نہیں مل سکتا دوسروں کی غلطی کی تعویل کیے بغیر اجتماعی مسلم نہیں ہو سکتی اور اجتماع بغیر عدد پر غلبہ نہیں مل سکتا نفس دوسروں سے عزت دینا چاہتا ہے دوسروں کی عزت کرنا نہیں چاہتا اسی وجہ سے اگر کسی کی غیبت کی یا توہین کی تھی تو اس کی نمازیں اس کے پاس سے لی جائیں گی اسے پتا نہ چلا کتنی نمازیں ملی ہیں ورنہ ان نمازوں سے آخرت کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی فائدہ اٹھا لیتا ہے تظلل و اکرام کی مشکر میں ہوگی نماز کی محنت کے ساتھ شکلوں سے نکل کر ان اعمال میں خود لگے شکلوں سے نکل کر ان اعمال میں خود لگے تو صالحین والی محنت اگر ایک مخصوص یا علاقہ یا قوم میں محنت کی ہے تو انبیاء والی محنت سارے عالم میں محنت ہیں تو سید الانبیاء امام الانبیاء حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم محنت ہیں موسیٰ علیہ السلام و حارون علیہ السلام نے محنت کی تو ہر بنی اسرائی بھی محنت کرنے گا اگر کوئی متوجہ کرنے والا نہ رہے گا تو محنت سے پسل جائے گے جیسے موسیٰ علیہ السلام جائے تو بچڑے میں اُلد گئے بنی اسرائی کسی شہر میں لوگ سال یقی تکششن کے جنگے کسی شہر میں لوگ سال یقی اصوات بنیں گے جب وہاں نبیوں والی محنت ہوگی کسی شہر میں لوگ سال یقی اصوات بنیں گے جب وہاں نبیوں والی محنت ہوگی اس کے لئے نبی خود فاقہ برداشت کرے دوسروں کو کھلائے سونے کا وہ بدنے نبیوں والی محنت کو زندہ کرنے کے لئے حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم محنت کرنے پڑے گی محنت کرنے والی ہر قوم ہر زبان میں تیار کرے جائے ذات پر محنت ہر جگہ ہے نبیوں کے ہاں اس سے مخصوص علاقے میں محنت اس محنت کو شرانہ ہے اور حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاں ان پہلی دونوں محنتوں کے علاوہ مزید بھی ہے ذات پر محنت ہر جگہ ہے انبیاء علیہ السلام کی ہاں علاقہ ہی محنت ہے اور حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاں پہلی ان دونوں محنتوں کے ساتھ ساتھ یعنی ذات پر محنت بھی علاقے پر محنت بھی اس کے ساتھ ساتھ عالم پر محنت عام فضہ بنے کہ اللہ سے لے کر اللہ کے بندوں کو دینے والے بنے کسی کی دعوت قبول کریں تو اس کے دل کو خوش کرنے کے لیے کریں اس کا دل نہ کھانے سے خوش ہو تو مت کھاؤ ابھی حضرت کیونکہ بیان حجاز میں کر رہے ہیں مدینہ منورہ میں مسجد ندی کے ہتر بات بجل یہ بیان ہو رہا ہے یہاں سے وہ بات تم جہاں تھے وہاں مقتدیوں کے رنگ ہیں جہاں جا رہے ہو وہاں اماموں کی دوڑ دوڑے ہیں ارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری اوٹ کا مزاق مت اڑا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری اوٹ کا مزاق مت اڑا اس سے مکہ سے مدینہ پچیس دن میں پہنچا کرتے تھے مزاق سے بچو خدا کہیں پھکڑ نہ لے تو کیسی اندہ بات جو ہماری نالائقیوں کی وجہ سے غالب ہو گئے ہیں ان کی زندگی کی نقل کرنے سے خدا ہمیں بچائے ہیں جو ہماری ہاں جو ہماری نالائقیوں کی وجہ سے ہم پر غالب ہو گئے ہیں خدا ان کی زندگی کی نقل کرنے سے ہمیں بچائے ہیں اسی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص منقبط رکھی ہے ان کے لیے جن کو لوگ نہ پہتانے اگرچہ وہ سب کچھ کریں کسی نے آ کر عمر رضی اللہ قانعہ کہ جنگ میں فلا فلا اور ایسے بہت سے مارے گئے ہیں جن کو کوئی نہیں جانا عمر رضی اللہ تعالی نے کہا انہیں اللہ پاک خوب جانتے ہیں تم سارے کام اچھے طرح سے کر لو اور لوگ تمہیں نہ جانے تو سلام کی ملو تم سارے کام اچھے طرح سے کر لو اور لوگ تمہیں نہ جانے تم سلام کی سے رو گئے اگر تم نے لوگوں کو اپنا تعالیٰ کرایا تو اس میں ہلاکت کا خطرہ زیادہ ہے اگر لوگوں کے اندر آیا ہاں تعالیٰ کرایا تو اس میں ہلاکت کا خطرہ زیادہ ہے امیر کی مانتے رہو امیر کی مانتے رہو حرام میں امیر کی بات نہیں مانی اپنی رائے کی خلاف امیر کی رائے مانی امیر اگر رائے مانگے تو دے دو امیر کے خلاف امیر سے بات کہنی ہے تو سب سے چھپ کر رکھو تو یہ حیاطت کی اشتماعی اترا امیر کے خلاف اگر امیر سے کوئی بات کہنی ہے تو سب سے چھپ کر رکھو سب سے چھپ کر رکھو سب کے سامنے ہوگے تو اس سے تمہاروں مقصوب ہے گا جس سے اجتماعیت آپس کی ختم ہو جائے گی جس سے اجتماعیت ختم ہو جائے گی اجتماع کے ساتھ ادنا عمل آپس کی اجتماعیت کے ساتھ ادنا عمل اس آلہ سے بہتر ہے جو افتراخ کے ساتھ ہو اجتماع کے ساتھ ادنا عمل اس آلہ سے بہتر ہے جو افتراخ کے ساتھ ہو جہاں افتراخ ہوتا ہے وہاں غیبت چلے گی غیبت ساری نیکیاں کھا جائے دوسروں کی مان لو اپنے رائے کے پیشے نہ پڑو اگر تمہاری رائے نہ مانی گئی اور کوئی بات نفسان میں آ جا رہے تو اب یہ نہ تو اگر میری بات مان لیتے تو فائدہ ہوتا یہ چند چیزیں ہیں ان کو زندہ کرنے کے لئے پھرنا ہے ہم نے اپنے پھرنے کو ایسا بنانے کہ ہر لحاظ سے نماز بد رہی ہو اخلاص بھی یت پیدا ہو رہا ہو یقین ہو رہی پیدا ہو رہا ہو ان ساری چیزوں کے ساتھ محنت میں نگر ہوئے ہوں کسی کی مالداری فقیری کا فیصلہ نہ کر رہے ہوں اس وقت تمہارا جانا ہر عمیل کے حساب میں اگر تم نفس کے پیچھے نہ چلے تو کسی اندہ بات ہے اگر تم نفس کے پیچھے نہ چلے مادے کے اماموں کو مادے کے اماموں کو گدہے کتے کی طرح خالی محسوس کیا مادے کے اماموں کو گدہے کتوں کی طرح خالی محسوس کیا خود کو اعمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے مالدار گیا مادے کے اماموں کو گدہے اور کتوں کی طرح خالی تصور کرو اور خود کو اعمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے مالدار گیا پھر تمہاری جعائیں لنگ رنگ آئیں گی بدینے کے چپے چپے پر قدرت خدا ظاہر ہوئیے اب مانگنا یہ ہے کہ یہاں سے چل رہے ہیں تو سارے سفر یہاں کی نسبت کا رحاظ کرنے کی توفیق ملیں سارا سفر یہاں کی نسبت کا لحاظ کرنے کی توفیق ملیں اس شہر والے قومیت اس شہر والے قومیت وطنیت لسانیت سے نکل گئے تو یہ اصل بنیادی چیز جس کے اندر آپسی اجتماعیت خدمت حضرتی کا بیان ہے اس میں برمارے جس طرح رگیں کٹ کر جانور جانور کا زبیاد صحیح ہوتا ہے اسی طرح جب سے کہ ساری رگیں نہیں کٹیں گی آپس کی اجتماعیت قائم دے گی آپس کی اجتماعیت قائم دے گی قومیت وطنیت لسانیت سے نکل کر مدینے والے نکل گئے تھے سعید بن معاز رضی اللہ تعالیٰ ان کو کندے میں خندق میں تیر لگا سعید بن معاز رضی اللہ تعالیٰ ان کو خندق میں کندے میں آ کر تیر لگا جس سے جان لینے والا زخم بن گیا دعا مانگی اے خدا قریض سے لڑائی باقی ہے تو مجھے زندہ رکھ تو مجھے اس کے لئے زندہ رکھ اگر ان سے لڑائی باقی نہیں ہے تو بنو قریضہ کے آخری فیصلے در زندہ رکھ یہ دعا مانتے ہی ایک دم خون رک گیا یہ دعا مانتے ہی ایک دم خون رک گیا مزد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سعیل میں ان کے لئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیمہ لکوا دیا بنو قریضہ کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محاصرہ کیا بنو قریضہ نے کہا ہمیں وہ فیصلہ منظور ہے جو فیصلہ سعید بن معاز کریں گے سعید رضی اللہ تعالی کی قوم کہ بنو قریضہ کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات تھے فیصلہ گاہ کی طرف چلنے لگے تو ساری قوم والے آ کر انہیں نربی کی تنقیب دینے لگے ساری قوم والے آ کر انہیں نربی کی تنقیب دینے لگے ارے اپنے ہی ہیں جب فیصلہ گاہ کے قریب پہنچے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اب سعید لا ایمین کی ملامت کی فرواہ نہیں کریں گے اب سعید ملامت کرنے والے کی لا ایمین کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے اس پر سب نے سمجھ لیا کہ سعید رضی اللہ تعالی عنہ کوئی مخالف فیصلہ کریں گے سارے یار دوست بنو قریضہ والے ایک طرف دوسری طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قریضہ کی طرف ہاتھ اور مو کر کر کہا جو میں کہوں گا وہ منظور ہے انہوں نے کہا پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف صرف ہاتھ کیا جو میرا فیصلہ ہوگا وہ منظور ہے فرمایا ہاں کہا میرا فیصلہ یہ ہے کہ ان کے ہر بالغ مرد کو قتل کر دیا جائے ان کے ہر بچے وہ عورت کو صحابہ میں تقسیم کر کر اس قومی کو ختم کر دیا یہ اپنے قوم کی خلاف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے میرا فیصلہ یہ ہے کہ ان کے ہر ان کے ہر بالغ مرد کو قتل ہو اور ان کا ہر بچہ وہ عورت صحابہ میں تقسیم کر کر اس قومی کو ختم کر دیا جائے اپنی قوم کے خلاف ہی فیصلہ کر دیا اپنے قوم کے خلاف ہی فیصلہ کر دیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی فیصلہ خدا نے آسمانوں میں کیا تھا یہی فیصلہ خدا نے آسمانوں میں کیا تھا واپس آئے رات کو زخم سے دوبارہ خون نکلنے لگا برابر والے خیمے تک کرم کرم خون پہنچا اس نے آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوڑے ہوئے گئے اور حضرت صعب رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے سینے سے لگا لیا اور زخم کا خون حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر گرنے لگا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دونوں حضرت صعب رضی اللہ تعالی عنہ کو لینے کی سعی کرتے رہے کوشش کرتے رہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ دیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر حضرت صعب کے انتقال ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر حضرت سعب کے انتقال ہوا جو پر عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ آواز سے روئے حد عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دونوں کے رونے کی آواز اپنے خیمے کے اندر سنی دونوں کے رونے کی آواز سنی ابو البتہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاری پکڑ کر گہرے رنج کے اظہار رکھا صبح کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جا کر قبر کروائی فاورے کی چوٹ پر قبر سے خوشب اٹھتی ہر فاورے کی چوٹ پر ہر فاورے کی چوٹ پر قبر سے خوشب اٹھتی فرماتے دے کر مرد مرمین قبر کی خوشب کتنی اچھی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جلدی بھی کر رہے تھے کہیں پرشتے انہیں بھی حمزلہ رضی اللہ تعالیٰ کی طرح نہلا کر نہلانے کے عجل سے ہمیں محروم نہ کر دیں یہ اعزاز حضرت سعید رضی اللہ اس طرح سے آپ اس میں محبت آوے گی جو اپنوں کے اقلاف قدم اٹھاوے گا وہی عزت پارے گا جو اپنوں کے خلاف ہاں یہ اصل پارے گا جو اپنوں کے خلاف قدم اٹھاوے گا وہی عزت پارے گا اصل محبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہے اصل محبت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے ان سے جس کا تعلق ہوگا اس سے بھی محبت کرو ان سے جس کا تعلق ہوگا اس سے بھی محبت کرو اہلِ دیت سے محبت کرو صحابہ رضی اللہ مجمعین سے محبت کرو خود کو ناقابلِ اکرام صرف خادم سمجھو عیش میں تم نے فقرِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد رکھا اور صحیح محنت کی تو ہو سکتا ہے کہ یہاں ساری دنیا ہی اللہ تعالیٰ بدل دے یہ حضرت عجیم علیہ وآلہ وسلم صاحب رحمت اللہ علیہ کا بیان تھا جو حجاز میں حضرت عجیم علیہ وآلہ وسلم صاحب رحمت اللہ علیہ نے مدینہ بلوورہ میں جب اس کے اندر آپس کی اجتماعیت اس کے اندر آپس کی محبت اس کے اندر نماز کا احتمام ان ساری چیزوں کو حضرت نے ذکر کیا ہے کی محبت ساری آر اس کے اندر رحمت اللہ علیہ ساری نیتنا موسیقی 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 نہیں بنتا کہ ان احکام کے لئے آدمی پہلے سے مستعد و تیار ہوتا ہے لیکن دعوت کامے اس لئے قلبانی بنتا ہے کہ اس کے تقاضے بروقت آتے ہیں اور اس کے تقاضے حالات کے خلاف آتے ہیں اس سے میں نے عرض کیا کہ حال کے عمر کا پورا کر دینا یہ اتاحت کمال ہے اس لئے آپ اگر غور کریں گے تو کام کے میدان میں اترنے والوں کو مختلف قسم کے تقاضے مختلف قسم کے مواقع مختلف قسم کے سہولت کی شکلیں ان کے سامنے آئیں گی مگر حکم یہ ہے کہ آپ کسی بھی زمانے میں کسی بھی حال میں ہوں آپ یہ مت دیکھئے کہ موقع محل کیا کہتا ہے آپ یہ دیکھئے کہ اسم حمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے یہ بات انتہائی اہم اور ضروری ہے کہ جب لوگ محل کے میدان میں اترتے ہیں تو بہت سی سہولت کی چیزیں اور بہت سہولت کے مواقع آدمی اپنی عقل سے سوچتا ہے جبکہ یہ بات بلکل واضح ہے کہ شریعت کا اور دعوت کا مدار عقل پر رکھا نہیں گیا ہے حضرت خانوی فرماتے رحمت اللہ علیہ کہ ابلیس کو ابلیس اس کی عقل نے بنایا ہے کیونکہ اس کے جو آزار ہیں سجدہ نہ کرنے کے وہ سارے آزار اس کی عقل کا تقاضہ ہیں اس لئے یہ بات پہلے جسے تے ہو گئی ہے کہ اللہ کے کسی عمر کا مدار مخلوق کی عقل پر نہیں ہے بلکہ عمر کا پورا کرنا خالق اور عامر کے حکم پر ہے جہاں بھی آپ اپنی عقل کو لگائیں گے وہیں آپ خطہ کر بیٹھیں گے اور جہاں آپ عقل کو لگائیں گے وہاں حکم سے انکال کر بیٹھیں گے میں بہت ذریبات ارز کر رہا ہوں کہ بہت سے مواقع ملتے ہیں لوگوں کو میدان میں اترنے کے بعد لیکن اصل بات یہ ہے کہ غیبی نصرتیں غیبی مددیں ان کو نظر آئیں گی جو ہدایات پر عمل کریں گے حالات کے خلاف جو اچھے اچھے مواقع گواں دیں گے یہ کہہ کر کہہ میں اسے کرنے کے لئے کہاں ہی گیا ہے میں ایک مثال ارز کرتا ہوں کہ حال کے عمر کو پورا کرنا اور بڑے اچھے مواقع کو گواں دینا صرف اللہ اللہ تعالیٰ کے عمر کی وجہ سے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آن صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسلمان قید میں تھے مشرقین کے اندر پیغام پہنچانے کا جو عثمان کو بھیجا حضرت عثمان بھی اس لئے بھیجا تھا کہ وہاں ان کے تعلقات ان کی رشداری ہیں تھیں جو قرابتدار تھے جن کو ساتھ لے کر ان کے ذریعے سے یہ ان مسلمانوں کے آپ کا پیغام پہنچا سکتے تھے جو مسلمان مکہ غیروں کے قید میں تھے کہا وہاں ان کے چیزہ کے بیٹے نے کہا کہ عثمان تم آئے ہو تو آجاؤ تواف کر لو میری ذمہ داری ہے میں تمہیں اپنی ذمہ داری پر تواف کراؤں گا تمہیں کوئی مشرق ہاتھ نہیں لگائے گا تم میرے امان میں میری زمانت میں آؤ تواف کرو حضرت عثمان نے قرارب آیا کہ مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کے لئے بھیجا ہے میں اس کام کے لئے واپس جاؤں گا میری مجال نہیں ہے کہ میں یہاں آکر موقع دیکھو تواف کر لوں میں تو جو ہماری جماعت ملکوں میں جاتی ہیں میں ان سے کہاں کرتا ہوں میں نے کہا تمہارا کسی ملک جا کے یہ سوچنا کہ چلو عمرہ کرتے چلیں یہاں آئے ہوئے ہیں یہ حضرت عثمان نے اصول قائم کیا ہے کہ اگر آپ کو مرکبی مقام سے اس کام کے لئے نہیں پھیجا گیا ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنا کام کر کے واپس آ جائیں آپ تو کسی ملک جا کے سوچیں عمرہ کرتے چلیں اور وہاں عثمان رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ پہنچنے کے باوجود یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں نہیں میں عمرہ نہیں کروں گا اس لئے کہ اللہ کے رسول نے مجھ اس کے لئے نہیں پھیجا اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ میں منہ ساتھیوں کے بھی غیر عمرہ کیسے کرنوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے تمام صحابہ وہ تو بھی سارے روح دیا گئے ہیں عمرے سے اور میں اکیلہ عمرہ کر کے جاؤں میں منہ ساتھیوں کے بغیرے عمل نہیں کروں گا آپ ذرا انجازہ کیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے صحابہ کے مجمعوں کو لے کر چلنے میں کتنی زیادہ کتنا زیادہ احتمام تھا بلکہ دنمیان میں ارز کر دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے عملے کے ساتھ بیتے ہوئے تھے ایک صحابہ آئے آکر ارز کیا اشارہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اشارے سے یہ کہا کہ صرف آپ میرے گھر خانہ خانہ کیلئے چلوئے آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہوگا توڑا سا خانہ ہے اس کے علاوہ کوئی آج کے ساتھ نہیں ہوگا آپ نے اشارے میں فرمایا ان کے بعد کے لئے آپ اشارے میں دیا کہ میرے سارے صحابہ ساتھ جائیں گے اس نے صحابہ انکار کر دیا کہ نہیں آپ کے علاوہ کوئی نہیں آئے گا آپ صحابہ کھڑے رہے ہیں انتظار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کی صفاتیں مشغول ہو گئے پھر نظر پڑی ان صحابہ رو کھڑے ہوئے تھے میں نے پھر اشارہ کیا کہ تنہا آپ کھانے کے لئے چلیں اس نے پھر انکار کر دیا کہ نہیں سب نہیں آسکتے میں بات کھانے اتنا نہیں ہے پھر آپ کھانے مسئول ہو گئے پھر تیسری ملتبہ نتر پڑی ان صحابہ رو کھڑے ہوئے تھے میں نے پھر اشارہ کیا کہ صرف آپ کھانے کے لئے آ جائیں گے میں اپنے صحابہ کے درمیان ہوتے ہوئے آپ کی دعوت سبول نہیں کر سکتا کیونکہ میں اس وقت اپنے صحابہ کے ساتھ ہوں اس آدمی نے سمجھ لیا کہ آپ اپنے عملے کے بغیر ایک جگہ کھانے بھی کھانے مسئول نہیں کریں گے تو اس آدمی نے کہا پھر تو آپ سب کو لے کر آ جائیے میں ایک مثال دے رہا ہوں تو میں نے آج کیا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو موقع ملا طواب کا لیکن عثمان رضی اللہ تعالیٰ کہ نہیں میں طواب نہیں کروں گا ادھر آپ سے رہے ہیں ان کو معلوم تھا کہ عثمان کو وہاں طواب کی پیشش کی جائے گی اور عثمان شاید طواب اور عثمان طواب نہیں کریں گے آپ نے اپنا ہاتھ اپنے ہاتھ پر رکھا یہ ہدایت پر عمل کرنے والوں کا اعزاز ہوتا ہے آپ نے اپنا ہاتھ اپنے ہاتھ پر رکھا آپ نے اپنے ایک ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ بنایا اپنے دوسرے ہاتھ کو اپنا ہاتھ بنایا اس طرح آپ نے ہاتھ اپنے ہاتھ پر رکھا اور آپ نے ایک عثمان کو بیعت کیا حالیٰ کہ یہ بیعت بڑی اہم بیعت تھی لیکن عثمان اس بیعت میں شریک اس لیے نہیں ہوئے کے تقاضی پر گئے ہوئے تھے جو لوگ ایسے مواقع چھوڑ دیں گے تقاضی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو وہ اعزاز اور وہ ادرجہ بغیر اس جگہ شریف مویعتہ فرما دیں گے تمہیں ایک مثال ارس کر رہا تھا کہ عبد عثمان کے ہاتھ اپنے ہاتھ پر اپنے ہاتھ رکھ کر عبد عثمان کو غائبانہ گرش کیا صحابہ نے کہا عثمان کیا تمہارے مزے ہیں وہاں تم عمرک کر رہے ہو تواف کر رہے ہو اور یہاں بیعت ہو رہے ہو اور میں کہہ نہیں ہر چیز نہیں عثمان ہمارا بغیر عمرہ نہیں کریں گے تو میں ایک مثال ارس کر رہا ہوں کہ جب کوئی آدمی اتلتا ہے میدان میں تو اس کو مختلف مواقع نظر آتے ہیں یہی حال عبادات میں تھا یہی حال کھانے کی دعوت میں نے عرض کیا اور یہی حال اگر میدان اقتعال میں کوئی ایسا موقع من جائے جو موقع ایک لمحہ کا ہوتا ہے جو موقع ایک لمحہ کا ہوتا ہے پھر یہ گزر گیا تو گزر گیا ساتھی کہتے ہیں کیا بھئی اصل میں مرکز والوں کا ہمارے حالات کی علم نہیں ہے ہم جنہیں حالات سے گزر رہے ہیں ان میں مصد کا تقاض عیدہ کہ اس کو ایسے کر لیا جائے بعد میں جا کر پوچھ لیں گے ذکر کر لیں گے اور بلکہ یہاں تک ساتھی کہتے ہیں کہ یہ تو ایک ایسا کام ہے کہ اگر بعد اقتلاع بھی کر گئے اس کی تو انشاءاللہ اس سے سب اتفاق کریں گے کوئی ایسی بات نہیں ہے آپ غور کیجئے ابھی آپ نے حضرت کے بیان میں یہ مثال سنی ہے حضرت ماتے ہیں بیان بھی فرما رہے ہیں اس واقعے کو کہ نکلنے کا موقع نہیں تھا دشمن کا خوف بہت تھا سردی اس سے بھی زیادہ تھی جن صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی نکلنے کی اس میں کبارے صحابہ نے بھی ہمت نے ان کے باہر نکلنے کی خوف بھی آجہ درجہ کا تھا اور سردی بھی انتہائی شدید سردی تھی لیکن بات اصل یہ ہے کہ جب کوئی تقاضہ آ جائے اور اس تقاضے کے لیے تربیت دینے کے بعد اگر کوئی کھڑا نہ ہو تو پھر سنت یہ ہے کہ نام لے کر کھڑا کیا جائے اور میں آپ سب سے آرز کرتا ہوں کہ اگر اس کام میں عملے کا نام لے کر کوئی کام دیا جائے گا تو ایسے عملے کو فوراں کھڑا ہو جانا چاہیے ایسے عملے کو کھڑا ہو جانا چاہیے اس لئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی کا نام لے کر اس کو کھڑا کرنا یہ بڑے عالی درجے کے قربانی ہے اور یہ بڑے اونچے درجے کا بڑے اونچے درجے کا حاصل کرنے کا سبب ہے آرمایہ حضیفہ کھڑے ہو جاؤ اب کوئی اب کوئی راستہ نہیں تھا اس کا حضیفہ رضی اللہ سے پیٹھے رہتے حضیفہ کھڑے ہو جاؤ اور دشمن کا حال معلوم کر کے آؤ کوئی نیا کام مت کرنا کوئی نیا کام مت کرنا وہاں گئے تو وہاں موقعیسہ ملا کہ سارے مشرقین بڑے سو رہے تھے رات کا وقت تھا سر بھی تو یوں ختم ہو گئی کہ تقاقے پر قدم اٹھایا اور خوب اس لئے ختم ہو گیا کہ حکم پر باہر نکلے ہیں اور وہاں جا کر دیکھا تو ساری مشرقین کی خوج کا سبب سالہ حضیفہ سارے مشرقین چکران کو سارے گئے تنہا وہ آگ پر ہاتھ آق رہے تھے دعایت میں ہے کہ حضرت حضیفہ رضی اللہ عنہ قریب اس کے پہنچ گئے اور ان کے لئے اس سے قدل کرنا انتہائی آسان تھا اور موقع بہت اچھا تھا لیکن یہ نکالا اور ارادہ نہیں کر لیا قدل کا اس کے معای کے خیال آیا کہ اس سے کہا گیا تھا کہ کوئی نیا کام مت کرنا جب تک واپس ہمارے پاس نہ آ جاؤ کوئی نیا کام کرنا آپ ذرا فور کریں ایسے موقع براظمی کو کتنا اپنے آپ کو ضبط کرنا پڑتا ہے اور کتنا اپنے آپ کو سمجھانا پڑتا ہے اور کتنا کنٹرول کرنا پڑتا ہے اپنی ذات پر یہ خزیبہ موقع در بہت اچھا ہے لیکن یہ موقع اور یہ کام کتایات کے خلافے آپ اندازہ کریں ہمیں ہمیں اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا لوگوں کو دیکھ کر کہ کس آدمی کے متعلق کوئی ہدایات دی جا رہی ہیں تو ان ہدایات پر عمل کرنا اس آدمی کی صلاحیت کو کہاں لگائے گا ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آدمی ہمارا مقالف ہے کسی بھی طرح اس کو راستے سے ہٹانا چاہیے وہاں ہدایات پر عمل کرنے کے لئے ابو سفیان جو قتال کے لئے آئے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ساری مشرقین کی فوجت کو ساتھ لے کر آئے ہیں آپ ذرا اندازہ کر لیجئے ان کو اس موقع پر قتل نہ کرنا ان کی صلاحیتوں کو سیدھا بڑا حراس امت کی ہدایت کے لئے اور اسلام کے پائم کرنے کے لئے ان کی ہدایت کے پائم کرنے کے لئے میں ایک مثال حرض کر رہا ہوں سوحیل ابن عمر یہ وہ مشرق تھے جناب صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کو مطالبہ ہے کہ جا خزیلیہ نے کہ جناب اب نے لکھا ہے رسول کے اس کو کارٹی ہم آپ کو رسول نہیں مانتے ہیں ساری شرائط تو جو تھی وہ تھی سب سے سخت مسئلہ یہ تھا صاحبہ کے لئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کاٹا جائے رسول کے نام کاٹا جائے سلی نام کے اندر سے اس کا مطالبہ کیا تھا صحیح جسے نام میں حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم نے یہ ٹے کر لیا تھا کہ جب بھی مجھے سوحیل پر قابل مل جائے گا میں سوحیل کے سامنے کے دار توڑوں گا تاکہ یہ بولنے کے قابل نہ رہے اس نے کس زبان سے یہ کہا ہے کہ آپ حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم کے نام کاٹی ہے اگر مجھے قابل مل گیا سوحیل پر تو میں اس سوحیل کے سامنے کے دانس ٹوڑوں گا حضرت عمر نے ٹے کیا ہوا تھا مقدر یہ ہوا کہ بدر کے قیدیوں میں سوحیل جب نے عمر قیل ہو کر آئے حضرت عمر نے ٹے کر لیا مجھے آج موقع ملا ہے اپنے ارادے کے قورا کرنے کا لوگوں نے آکر حضرت عمر نے خبر کر دی لوگوں کہ آج مجھے اس کے دانس ٹوڑنے یہی وہ سوحیل ہے جیسے اللہ کے رسول سے یہ کہا تھا کہ سوحیل نام میں سے رسول کا لفظ کارٹی ہے آپ کو پتہ چل گیا کہ عمر نے سوحیل کے سامنے کے سارے دانس ٹوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے میں عمر یہاں ہوں جیسے ہوں کیا بات آپ نے فرمایا سوحیل عمر تم نے اسے ارادے کیا ہے کہ بھی عمر میں نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ مجھے سامنے کے دانس ٹوڑنے ہیں تاکہ کبھی اس کی زبان سے اس کے موں سے کوئی لفظ واضح میں نکلے اور اس کی بات کلی کسی سوڑنے آئے کہ کیا بول رہا ہے ہم آیات کے عمر ایسا مت کرنا اللہ تعالیٰ سوحیل سے کوئی ایسا بیان دلوانے والے ہیں جو اتداد کے موقع پر عظمت کو متضامنے سے بچا لے یہ ایک مشرق یہ ایک مشرق جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول کا نام کاٹنے کا تقاضہ کر رہا ہے اور آپ اس کی بات مان رہے ہیں آج اس مشرق پر اگر ایسا عمر کو قابو ملا ہے اور وہ اپنی اس دن کا ارادہ آج پورا کرنے والے ہیں میں عمر ایسا مت کروں ایسا عمر کی سجن آیا کہ آخر آپ سلاسے میں سے کیوں کر رہے ہیں لیکن وہ باتیں یہ حال کے عمر کا پورا کرنے کی خدمتیں اور حال کے عمر کے پورا کرنے پر جو فتوحات اور نسرتیں ہیں اس کا لوگوں کو اندازہ اس لیے ہوتا کہ وہ اپنی آقل اور اپنی سوٹ کے اعتبار سے ایک ہیس کا فیصلہ کر دیتے ہیں چنانچہ یہ روایت مشروع روایت ہے کہ ایسا عمر نے عمر اس وقت تو آبی کے دانت بجوا دیئے پھر یہ اسلام میں داخل ہوئے پھر یہ مکہ مکرمہ میں رہے پھر ایک موقع ہے جو کسی ضرق کے اقتدائی خلافت کے زمانے میں اقتداد پھیلا آفتہ سنگل وفات پر تو اہل مکہ بھی متاثر ہوئے اور یہ ارادہ کر لیا تھا کہ مسلمت القضاء سے جا کے بعت ہو جائیں اس کو نجی مان لیں لیکن مکہ کے جو امیر تھے اس وقت ان کی حمد نہیں کی بیان کرنے کی تو نے کہا میں آفتہ سنگل کے وفات سے اتنا غمگی متاثر ہوئے میں بول نہیں سکتا تو سوہین نے کہا امیر صاحب آپ ان برد رہے گا میں کھڑ دو کے بیان کروں گا حضرت سوہین سے اللہ نے فیلکل ہوا لفظ بیان کروا ہے اس موقع پر جو بیان ہو گئے صدیق رضی اللہ عنہ مدینہ میں کر رہے تھے روایت میں بیعی نہیں ہوئی الفاظ اللہ نے حضرت سوہین سے کہلوائے وقت مکرمہ میں جس نے سارے مکہ کے مسلمان مرطد ہونے سے بج گئے یہ میں ایک مثال ارس کر رہا ہوں مکہ کے سارے مسلمان وہ مرطد ہونے سے بج گئے حضرت سوہین کے بیان پر اگر وہ دانت توڑ دی جاتے ہیں اس وقت ایک آدمی اپنے جنزے کو برا کر لیتا تو آج میں کہتا ہوں کہ سوہین کی زبان سے اتنا واضح کلام اور اتنے واضح بات کیسے سامنے آتی ہیں اگر یہ دانت توڑ دیں اس سے معذر کر دیا جاتا آغمائیہ کہ نہیں عمر اس کے دانت میں توڑنا اللہ تعالیٰ اس سے ایسا بیان دلوائیں گے میں تو ایک مثالہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ شمار واقعات اسے میں جائیں گے جہاں لوگوں نے اپنی عقل کو استعمال کیا وہاں سکت ہوئی جہاں اپنی عقل کو استعمال کیا وہاں نافرمانی ہوئی جہاں اپنی عقل کو استعمال کیا وہاں استغلاف خیدہ ہوا اور جہاں حتم کو قبول کر لیا اور اس کی مثالے پر غور نہیں کیا میں تو آتا کرتا ہوں کہ جتنا خلاف سنت مسلمان زندگی گزار رہا ہے اللہ کی خسم یہ مسلحت نہیں ہے یہ قافلوں کے ساتھ مسالحت ہے قافلوں کے ساتھ مسالحت ہے میں آپ سے بہت تاکیر سے عرض کر رہا ہوں ہمارے تمام مراکل اور تمام عالم کے منابع جتنے امبر ہیں جتنا احسار آرمی کے منابع یہ بات قوت کے ساتھ کہی جائے کہ سنت کے خلاف لباس کے استعمال کرنا مسلمان کو قافل کی طرح اللہ کا دشمن بنا دے گا اگر یہ احسار مسلمان میں نہیں ہے تو میرے نزدیک نماز پڑھنا روزہ اتنا حج کرنا زکاة دینا یہ اسلام کا اسلام نہیں ہے اسلام کی وہ بنیادیں ہیں جس سے اسلام کے تعارف نہیں ہوتا ورنہ حقیقت یہ ہے حقیقت یہ ہے کہ اگر مسلمان اتباع سنت پر نہیں ہے تو ایسا مسلمان کافر کی طرح اللہ کا دشمن ہو جائے گا یہ بھی کل صحیح روایت ہے اور واضح روایت ہے کہ اگر اس کا کھانا پینا اس کا وقت پہنا اورنا اس کی ضروریات اس کی شکل و صورت اگر غیر مسلم کے طریقے سے مل رہی ہے آپ نے یہ فرمایا نماز چھوڑے گا کہ کاشر ہو جائے گا مشکن ہو جائے گا کہ اگر اس کا لباس انگریز کا لباس ہے تو ایسا مسلمان کافر کی طرح اللہ تعالیٰ کا مشکن ہو جائے گا اس لیے ہم تاکی سے حال کر رہے کہ اس بات پر اپنے بجو کو تیار کرو کہ ہم حالات اور جب اتصاف پڑھتا ہوں جو قوانون کو دیکھ کر چلنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اللہ کے یہاں قانون کی مجبوری میں صرف وہ شخص اللہ کے یہاں معذور قرار دیا جائے گا جو اس سنت کے احیاء کے لیے قانون احلاف کوشش کرتا ہو جو آدمی کوشش نہیں کرے گا وہ بھی مجرم ہے جو کوشش نہیں کرے گا وہ بھی مجرم ہے جتنا مجرم و شخص ہے جو اس غلط طریقے سے راضی ہو گیا اتنا ہی مجرم و شخص ہے جسے اس کے لیے کوئی کوشش نہیں کیے میں قلوازت بہت عرض کر رہا ہوں آج کے لیے ایک سخت نزاج بن گیا ہے کہ یہ قانون انکہ کر سکتے ہیں کہ نہیں آپ کی زمین آپ کی جائداد آپ کا مکان آپ کی دکان پر اگر کوئی خبضہ کرنے لگے چھیننے لگے تو آپ پوری کوشش کریں گے جہاں کے عدالت میں اس کو بچانے کی اور اگر ایسی سمید خلاف کوئی قانون آجات آپ کہتے ہیں کہ قانون انکہ کر سکتے ہیں آپ کوئی جیسے میں اتوازت بہت عرض کر رہا ہوں جو آدمی اس کے خلاف کوشش نہیں کرے گا وہ بھی اللہ کے ہاں مجرم ہے جتنا مجرم و شخص ہے جسے منکسر عرضی ہو گیا ہے اس لئے کہ اس امت کی ذمہ داری کونہ پکڑ کر اپنے جن کے حفاظت کرنا یہ اس امت کی ذمہ داری نہیں ہے اس امت کا یہ جرم ہے کہ کونہ پکڑ کر اپنے جن کے حفاظت کرے یہ اس امت کیلئے جرم ہے کیونکہ اس امت کی ذمہ داری ہے کہ حتیل امکان کوشش کرے ایک سمت کی حیامے لگا رہے ہیں یہاں تک کہ مر جائے اس لئے خطہ اس کا عاظم کر لے کہ انشاءاللہ یہ ہدایات یہاں سے دی گئی ہیں اس کے مطالب پر میں بار بار آنے والوں کو پورے کام کا دستور اس لئے سنوازہ ہوں تاکہ کام کے جتنے بھی عجزہ اور جتنے بھی کام کے امور ہیں تمام طور پر سے مطالب اس لئے ہمارا عملہ اچھی طرح باقبر رہے اور یہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں آپ انگوں میں کہیں بھی جائیں انگوں میں کہیں بھی جائیں یہ خیالی باطل خیال ہے بھئی ہاں کس کا خیال ہے کس خیال کے لوگ ہیں اور یہاں کیا روح ہے آپ کو سیرت سے امانت امت تک پہنچائیں جن کے مقدر میں اللہ تعالیٰ نے یہ خیر رکھی ہے اللہ رب العزت ان سے کام لیں گے ہمیں بساطر کرتا ہوں کہ مستغنی ہم کسی سے بھی نہیں ہیں مستغنی ہم کسی سے بھی نہیں ہیں اپنے کام سے مجمع کو عملے کو مطمئن کرنا یہ ہماری ذیب میں جاری ہے لیکن میں وسیعتا لحظ کرتا ہوں آپ سب سے آپ کسی ملک میں کسی معاہل میں کسی علاقے میں چلے جائیں اگر آپ کو اپنی بات کے کہنے کہ وہ معاہل نہیں ملتا تو آپ ہرگز اس امانت کو ذائع نہ کریں بلکہ اللہ تعالیٰ کا بزہ کرتے ہوئے اللہ سے مدد لیتے ہوئے اپنی بات کو مخالف سے مخالف آدمی کے سامنے آپ ہمیں بات رکھی رکھیں کہ یہ ہمارا کہا ہے ہمارا صحیح طائقہ ہے یہ ہمارا دستور ہے آپ اس کے افتیار فرمائیں تو فائدہ ہے اگر آپ یہ افتیار نہیں کرتے تو ہم تو اپنے طریقے پر کے پابند ہیں اس لیے کہ جو جماعت ملیہ عمرہ سے ملکوں میں جائے کرتی تھی وہ وہاں کی ہدایت سے ایک بال برابر ہتا نہیں کرتی میں بہت اہم بات عدت کر رہا اس لیے کہ ابھی بھی یہ بات ندر آتی ہے کہ ملکوں میں جماعتیں جاتی ہیں آکھر کہتی ہیں کہ وہاں مابل ایسا تھا ہم کیا کرتے ہیں آپ مزامل جی کی بات فرید اقل کر رہے ہیں آپ کو سیرت کی بال اقل کر رہے ہیں کچھ سیرت کی بات اقل کر رہے ہیں بہت سے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ساری ہدایت مزامل جی سے دی جا رہی ہیں لیکن آپ کو سیرت کے نقل کرنے والے ہیں آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت از اللہ کی جو محنت جو امانت ہے آپ اس امانت کو پہنچانے کے لیے ملکوں میں جا رہے ہیں اس لیے ہے اس بات میں اس میں ذرہ برابر کوئی تردد کوئی تعمل کوئی جزت نہیں ہونی چاہئے کہ ہم یہاں برباد کیسے کریں یہاں ماحول نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ ماحول سے متاثر ہیں آپ اپنے کام سے متاثر ہیں جہاں جباتی جائیں یہاں کی ہدایت کو وہاں کے منوروں سے نہ موقع ملے آپ کو فرق سے موقع ملے بجی سے موقع ملے کسی ایک مجلس کا موقع ملے آپ پورا دستور جو آپ کو پڑھ جو سنایا گیا ہے کل اس پورے دستور کو اپنے پاس محفوظ کرنا ہر کام کرنے والے کے ذمہ میں کہتا ہوں فرض عین ہے کہ وہ اپنے پاس پورے دستور کو لکھ کر رکھے اس لیے کہ کام کے کسی ایک خبر سے اور کام کی کسی ایک جلد سے کسی ساتھی کا بے خبر ہونا اس کا مدلہ دیکھے فرق ہم لے کہاں بھی نہیں ہے کیونکہ یہ کام کے حصول سے اور کام کے ذاتے سے ہی با خبر نہیں ہے میں وہ تاگی سے عرض کر رہا ہوں کہ اپنے اپنے آگی زمداروں سے پوچھیں بھی اور خود بھی اس کا اتمام کریں کہ جو کام کا دستور بتایا گیا ہے پورا جو طریقہ کار مصورات کام سے متعلق یا علماء کام سے متعلق یا عاصر طلوہ سے متعلق یا عاصر طلوہ سے متعلق یا جتنا خلط سے متعلق عرض کیا گیا ہے اس سب کو امانت بنا کر عملی طور پر اپنے مسجدوں میں اسے پائم کرنا اور دوسری بات یہ ہے اس مجھے ہم کے لے جائیں کام کے لے جائیں وہاں اپنے بات پوری قوت کے ساتھ علماء کو چاہیے کہ فضائل کے ساتھ دلائل کا بھی احتمام کریں اس لئے کہ صرف فضائل کے مقابلے سے مقابل مغلوب نہیں ہوتا بلکہ مقابل مغلوب ہوتا ہے دلائل کے مقابلے سے دلائل غینا ہے دلائل غینا ہے جب دلائل کے مقابل کوئی آ جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اپنا نظام دلائیم میں بھی امی مقابل اہم بات اس لئے میں کہا کرتا ہوں علماء سے کہ اسلام کو بے شر فضائل کے ساتھ کرنا ہے لیکن فضائل کے ساتھ دلائل کے لئے اس لئے ضرورت ہے تاکہ خجد تام ہو جائے خجد کا اقمام دلائل کے بغیر نہیں ہوتا خجد کا اقمام نساہ دلائل سے قمت کی اس لئے کام کرنے والوں کو جس بصیرت کی ضرورت ہے میں اسے ارد کر رہا ہوں کہ سیرت میں اس کام کے ہر قدم پر اس کام کے ہر پہلوں کے اعتبار سے اس کام کے ہر قкивازے کے اعتبار سے علماء کی یہ ذمہ داری ہے علماء کی یہ ذمہ داری ہے چاہے وہ دعوت کے میدان میں ہیں یا نہیں یا وہ تدریس کے میدان میں ہیں یہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ اس کام سے متعلق جتنے پہلو یہاں سے کھولے جا رہے ہیں ان سب سے متعلق ان کی تخریز اور ان کا استدلال ان کا استدلال اور ان سارے علماء کا استخراج یہ علماء کی ذمہ داری ہے اور اس میں کام کے میدان میں چلنے والے علماء اس بارے میں تعاون کریں ان علماء کا جو علماء کام کے میدان میں اپنے مشاہل کی وجہ سے کہتا ہوں ان کی کام کے میدان میں نہیں ہیں ان کو اس چیز سے مطمئن کرنا یہ کام کرنے والے علماء کی بڑی اہم ذمہ داری ہے کہ دیکھیں یہ چیز یہاں سے ہے یہ چیز یہاں سے ہے میں نے اس کا خود تجربہ کیا ہے علماء کے ایک اہم جماعت آئی ایک بہت بڑے ادارے سے میں نے کہا آپ تین دن یہاں رہیے تین دن یہاں بیکر آپ بیانات کرو سنیئے اور سارے شعبوں سے گزرئیے مجھ سے میرے سامنے بیٹھ کر روئے آنسوں سے اور یہ کہا اللہ کی ختموں کی اس سے پہلے ہم یہاں آ جاتے تو ہم آپ کے اس طریقے ایک آر سے اسلام نہ کرتے ہیں ہم تو سمجھ گئے یہ ہے کہاں سے ہم سائر باتیں کہ جو چیز جو چیز کتابوں کی عبارتوں میں گزر جاتی ہے اس کی حقیقت کے طرف کبھی اتفاق نہیں ہوگا میں آپ سے پلکت کہہ رہا ہوں جو چیز کتابوں کی عبارتوں میں گزر جاتی ہے تو جب میں صاحب کرتا ہوں کہ دور صحابہ میں اور دور خلافت میں بہت سی احادیث کو اس زمانے کے صحابہ بھی نہیں سمجھ سکے جب تک اس کی کوئی عملی شکل سامنے نہیں آتے میں تو ساری باتیں آپ چھوڑیے میں تو آپ سے ایک کہتا ہوں کہ وہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہتے تھے کہ عمر تلوار لے کر اس بات کا مقابلہ کر رہے تھے جب تو یہ کہے گا لیکن نبی کی وقت ہو رہے تھے آپ کو یہ سارے کام آپ کو سوڑی سارے کام آپ سوڑے ہوئے تھے جو کہے گا لیکن ان کو خاتم میں سے قدر کر رہے تھے تو جو کہتے ہیں عمر وہ آئیت ہے یہ آئیت تو میرے ذہنی نہیں ہے اب آپ سوڑ کیے دو ذہنی عمر جیسا موئلہم اور محدد اس امت کا اگر وہ اس وقت اس بات پر اڑ گیا کہیں اللہ کے لئے بات نہیں ہوگی اور ایک آئیت جو پڑھتے ہیں اس پر کوئر ان سمجھے کہ یہ بات ہی ہے میرے سوڑ ملت بھی میں ساتھ ترد کر رہا ہوں کہ آج ہندرہ سال کے بعد جو اکرسی کو کسی چیز میں اشکال ہوتا ہے تو اس کام میں چلنے والے علماء کو چاہیے کہ اپنے استقراج اور اپنے استدلال کے مواد سے ایسے علماء کو ان کی انفرادی ملاقاتوں کے ذریعے مطمئن کریں ان کو بتائیں کہ یہ ہمارا دسکور ہے اور ہمارے دسکور کی یہ خجاتیں ہیں ہمارے دسکور یہ درائے میں سب سے کہتا ہوں ہیں کہ ان ٹا کر نے والے میں ٹمین سے تمہارا مستقل موضوع تدریح سے ہٹ کر ہے تدریح سے ہٹ کر کہہرہوں جہاں کہ مطلعے کا ایک مستقل تقاضی ہے کہ جو بات اس نمبر سے کہی جا رہی ہے اس کی تخریق ان علماء کی ذمہ داری ہے جو اس کام کے میدان میں یقصی کے ساتھ جاتا ہے اس لیے کہ کسی بھی بات پر امت جب اعتماد کرے گی جب آپ اس کو حاصل سے لقل کریں اور اگر آپ کو اپنی باتیں کرنی ہیں تو یہ کہاں میرے صاحبی نے صاحب کہہ دیا ہے کہ علم تو صاحب ابر ختم ہو سکتا ہے بات والوں کریں باتیں ان کے رائے ہو سکتی ہیں ان کے نہیں ہو سکتا چلیں گے انشاءاللہ میں اس کو کسی مکتر سے بات کیوں کوئی عذر نہ ہو تو ایسے پیتے جل سے اتحادی بیرتے ہیں اور درشنی بھی پڑھنے ہیں اور انشاءاللہ آپ حضرات کی اگلی آمد کی تاریخیں بھی سوچ لی گئی ہیں لیکن وہی بات ہے کہ اگلی آمد تو جب ہو جلیس موجودہ آمد کے تقاضی برے ہو برنر آمد تو بجید نہیں ہے آمد تو کچھ لے کر کچھ لے کر آنا آمد ہوگی ہے آپ آمدنی کسے کہتے ہیں آپ کی اناحنت کا کوئی نبیہ ہاتھ میں آئیت سے کہتے ہیں آمدنی ہے میں کہتا ہوں یہ آپ کی آمد جو ہے یہ اگر آمدنی نہیں ہے اس تاری مزادروں کی سفر آمد آمد کیا جو کچھ حرس کیا گیا ہے اگر اس پر عملی محنت ہوئی سفر اگلی آمد پر اس محنت کا کوئی نتجا بھی رونا انیس بیس اکیس بائیس جمعہ دل پولہ چودہ سو ارتالیس انیس بیس اکیس بائیس جمعہ دل پولہ چودہ سو ارتالیس کافی ہے نئے سال پر آمدی اور اگر آپ کو ریلشن کرانا ہے تو اس کی لئے ریلشن کے لئے تاریت کی کیونکہ یہ ہے ریلشن ایک انگریزی تفاظہ ہے وہاں میں تاریت تو ہی ہے عربی تاریت کافی ہے اکتیس اکتیس اکتوبر ایک دو اکی نومبہ دو ہزار چپیس بھی چھوڑی اپکیس لنگا ہے ریلشن اکتا عطاق ہے اگر دو دلیشن موسیقی 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 نصیب موسیقی موسیقی فضل فرما کر 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 منفرما کر امت میں دعوت کی نظفہ کر کر ان قربانیوں کو عام فرما کر اے اللہ، ابنٹوب امت کو نصیب فرما اپنے ذات کے ساعات ذات تعالق نصیب فرما اے اللہ، ان جماعتوں کی نقل حدر gutes کے ذریعے پورے عالم میں ایمانی فضائیں قائم فرما ان جماعتوں کی نقل حد удоб کے ذریعے پورے عالم سے کفر و الحات کو ختم فرما شکر بالعاد کو ختم فرما اے اللہ، ان دن کے دروازوں کو مسجود فرما کر اے اللہ امت میں دعوت کی نسبت کر قربانیوں کو عام فرما کر یا اللہ اسلام کے لئے صحابہ کو چنا تھا اے اللہ اسلام کے لئے قبول فرمالے ہماری اولادوں کو قبول فرمالے اے اللہ امت میں دعوت کی نسبت کر قربانیوں کو عام فرما کر ان قربانیوں کو قبول فرما کر اے اللہ امت کی ہدایت کے فیصلے فرما اے اللہ امت کی حفاظت فرما اے اللہ امت کو حقوں کہنے پر حقوں سننے پر حق دے کر آدم فلنے پر مجتمع فرمائے اے اللہ اے اللہ تفردت سے تشکیس امت کی حفاظت فرمائے یا اللہ امت مسلمہ کو اس دعوت کی محنت پر اور اس کی فرضیت کے شرح پر مجتمع فرمائے اے اللہ قلوب میں مشرح فرمائے کر سلاحیتوں کو امت اے اللہ امت کی سلاحیتوں کو حق پر لگا دے دنیا اے دنیا کی محبت دلوں سے نکال کر اے اللہ امت کی سلاحیتوں کو دین دین دعوت پر لگا دے یا اللہ امت تو اس پہنے تر مجتمع فرما تفلق سے تشتق سمت کی حفاظت فرما یا اللہ وحدت فکر وحدت کلمہ فیدا فرما اے اللہ وحدت فکر وحدت کلمہ فیدا فرما اے اللہ جو اصول تجھے ہم سے مطلوب ہیں تو ہمیں اجتماعی توبر اوپر جمع دے جو قلوب تیری اولیوں کے درمیان میں ہیں یا اللہ تو ہی مقلب القلوب ہے حضر فرما کر کرم فرما کر جو طریقت تجھے پسند ہیں یا اللہ تو ہمیں ان پر مجتمع فرما دے جو طریقت تجھے ناپسند ہیں اے اللہ عمد مسلمان کو ان طرح طریقوں سے جھپک کر ہتا دے اے اللہ عمد کو احیاء سنت پر اور اجتماع سنت پر مجتمع فرما غیروں کے طریقوں کی نفرت اے اللہ عمد کی دل میں پیدا فرما یا اللہ جتنی نفرت غیروں کو اسلام کے طریقوں سے ہے اس سے زیادہ نفرت مسلمانوں میں غیروں کے طریقوں کی پیدا فرما دے اے اللہ ترم تیرے ہاتھ میں ہیں جس میں تو ہدایت کا فیصلہ کرنے گا اے اللہ دلوں میں ہدایت کر جائے گی تو فضل فرما کر کرن فرما کر جتنی نفرت غیروں کے دلوں میں اسلام سے ہے اس جانا نفرت مسلمان کے دلوں میں غیروں کے طریقوں کی پیدا فرما دے اور امت کی احیاء سنت پر مجتمع فرما دے یا اللہ سنت والی سنت کے سمت کو مزین فرما اے اللہ جہاں جہاں سبھی جماعتیں گذر جائیں وہاں دنگی مداریس قائم فرما وہاں علم مراکز قائم فرما علم علماء کی عظمت ان کے وقت امت کے دلوں میں پیدا فرما اے اللہ ہمارے دینی اداروں کے حفاظت فرما اے اللہ ہمارے دینی اداروں کے حفاظت فرما خوضدنوں بالمداریس اور اس کے قدام اور اس کے ساتذہ اور اس کے تلامزہ یا اللہ اس انسانیت کے بنانے کے اور یا اللہ اپنے دین کے دعای تیار کرنے کے اور اے اللہ امت کے لئے معلمین کے تیار کرنے کے ان اداروں کے حفاظت فرما قدم قدم پر نصرت فرما قدم قدم پر رہبری فرما ہر شریف کے شرارت سے ہر سکتین کے فتنے سے ہر مخل کے خلاندادی سے باطل کے تمام طرح کے رشد آغانیوں سے ہمارے اداروں کی برپور حفاظت فرما اے امہا اے امہا جن اسراد غیبیات تو نے غزوات میں نازل کی ہیں جن اسراد غیبیات تو نے دور سارو میں نازل کی ہیں وہ فرشتوں کے نزول کا تو محتاج نہیں ہے وہ تو تیری طرف سے ہماری امتحان کا ایک بہانہ ہے تو یہ مدد کرنے میں ملائکہ کی ضرورت نہیں ہے یا امہا خضر فرما کر کرم فرما کر یا اللہ آدائے دین کے دلوں میں اسلام کے طریقہ وگر رعب پیدا فرما دے اے اللہ آدائے دین کے دلوں میں اسلام کی داروں کا رعب پیدا فرما دے ان داروں کی برپور حفاظت فرما جن اسراد غیبیات تو نے رعب کی شکل میں دور سارو میں نازل کی ہیں خضر فرما کر کرم فرما کر اے اللہ وغید نسرت نازل فرما قدم قدم پر نسرت فرما قدم قدم پر رہبری فرما مراشد امور الہام فرما یا اللہ ہماری جماعتیں اندر میں پیرون میں جہاں جہاں بھی پھر رہی ہیں قدم قدم پر ہی کی نسرت فرما تمام رکاوٹ و غضور فرما جن جن ممالک میں جماعتوں کے جانے میں رکاوٹیں ہیں یا اللہ رکاوٹ و غضور فرما کر حقی راہوں کو پشادہ فرما اے اللہ جس میں سے بھی جماعتیں گزر جائے اس پورے ملک میں دینی فضائیں قائم فرما جہاں جہاں سے بھی جماعتیں گزر جائیں اے اللہ میں دینی فضائیں قائم فرما پورے عالم سے کفر و لحاظ کی ختم ہونے کا شرک و بدعات کی ختم ہونے کا ان جماعتوں کی نقل حضورت کو ذریعہ فرما اے اللہ امت کے قلوب کو اس کام کے لئے مجتمع فرما امت کی صلاحیت اس کام کے لئے مجتمع فرما امت کی قوتوں کو دعوت پر لگا کر یا اللہ دور صحابہ کی طرح دین کے بھیلنے کا ذریعہ فرما اے اللہ ہمارے اس مجمع کو قبول فرما ان کی سامت کو قبول فرما ان کے عزائم کو اپنی خدرت کاملہ سے پورا فرما ان کی کارگزاریوں کو صحابہ کی کارگزاری کی طرح قبول فرما یا اللہ ایک ایک عمل میں اپنے رضا کا جذبہ پیدا فرما کر اے ایک ایک عمل کے اخلاص سے زملی فرما کر اے اللہ قبولیت سے مال امال فرما ان میں حروم نے شاملہ فرما کہ جو محنت کر کے ٹھک جائیں اور ان کے محنت کارتے رہاں قبول نہ ہو اے اللہ تو برا کریم ہے تو برا رحیم ہے یہ جو کچھ رائے ترے فضل سے ہو رہا ہے تو نے اپنے جس فضل سے اس کی توفیق دی ہے اپنے جس فضل سے قبول کر لے یا اللہ اگر تو قبول نہ کرتا تو میرا یقین یہ ہے کہ جو عمل کے میں توفیق نہ دیتا یہ تیری توفیق تیری قبولیت کی علامت ہے یا اللہ یہ تیری توفیق کا ملا قبولیت کی علامت ہے تو اپنے فضل سے قبول فرما لے اے اللہ اپنے فضل سے قبول فرما لے جہاں جہاں ہماری جماعت کے رہی ہیں جس حال میں پہ رہی ہیں اے اللہ تنہے سامنے ان کے گھروں کے مسائل ان کے اولادوں کے مسائل اس میں کوئی شک نہیں اس دین کے لئے سبکش قربان کر دینے کے قابل ہے لیکن اے اللہ تو بڑا کریم ہے فرما کر اے اللہ کام کرنے والا تھا کام پر جماعت ہے قدم قدم پر نسرت فرما قدم قدم پر رہبری فرما جہاں جہاں سے بھی جماعتیں ہماری گزر رہی ہیں یا اللہ دن کے رہبری فرما اے اللہ جو اشرا بے غیبی ہیں تو ان دوری سابق نازل فرما کر کول عالم اسلام کو پھیلائیا ہے وغیبی مدد نازل فرما کر اے اللہ کول عالم دینی فضائیں قائم فرما ہماری مساجد کی حفاظت فرما ہمارے مقاجد کی حفاظت فرماں، ہمارے دینی لیسے راض و احتفاظت فرماں، تمام دینی اداروں کی حفاظت فرماں، انکی خدام کی حفاظت فرماں، یا اللہ ہماری اس مجلب ہو قبول فرماں، ان آمروحہ سامس مل لے کا ذریعہ فرماں، ہماری ایک ایک مسجد کو سارے عالم کا تقاضوں کی پرہ کرنے کے لئے اے اللہ HiS々 terrific Servna قبول فرما جو عمال عمال نبوت ہیں جو عمال عمال مسجد نبوی ہیں یا اللہ ان سے تمام مساجد کو مزین فرما امت کی صلاحیت کو دین پر لگا دے دنیا ہے دنیا جو محبت دلوں سے نکال کر اے اللہ امت کی صلاحیت کو دین پر لگا دے اے اللہ ہمارے اس مجمع کو قبول فرما ان کی اس قربانیوں کو قبول فرما ان کی اس آمد کو قبول فرما ان کے اس اجتماع کو پوری امت کے حجائے طرم اسلامہ ہونے کا اور ان کے تفردق کے ختم ہونے کا اے اللہ تو اس کو ذریعہ فرما اے اللہ امت کے حال پر رحم فرما امت کی ضروریات کا تکفل فرما بہت سے لوگوں نے ہم سے دعاوں کے لئے کہا ہے یا لکھا ہے اے اللہ ان کے حسن زن کی لاج رکھ کر تو ان کی ضروریات کا تکفل فرما ان کی پریشانیوں کو دور فرما بیماروں کو شباہ نصیب فرما ظاہری باطنی ضغف کو دور فرما مقرضین جا قرضوں کے ادا ہونے کی غیر سے سورت بیدا خلاصی کے فیصلے فرما آخرت کے بڑے مقدمے کا فکر امت کے دلوں میں فیضا فرما اے اللہ قبر کے عذاب سے اور جہنم کے عذاب سے امت کی حفاظت فرما موجباد مفرقی توفیق نصیب فرما اپنے خضر سے ادھر کرم سے ماری دعاوں تو قبول فرما ربنا تقبل منا انکا انتا سمیع العلیم و تبعینا انکا انتا تواب الرحیم سبحان ربک رب العزت عنا یصیبون والسلام علی مسلمہ مجمع سامنے کا مجمع ایسے ہی بیٹھا رہے یہ جو ستونے پیسے والے دونوں اس درمیانے کوئی کھڑا ہو نہ کوئی گزرے درمیان سے تاکہ مجمع انتشار نہ ہو اور سکون سے مسافہ ہو جائے دلی سے درمیان سے نہ کھڑھ رہے اب جگہ پیٹھ جائے ٹھیک